بسم اللہ الرحمن الرحیم حسرت محانی کے متعلق آج ہم کچھ بات کرنے لگے ہیں مولانا فضل الحسن حسرت محانی کی شاعری جب شروع ہوئی تو اس وقت جب آپ نے اپنا کلم اٹھایا شیر و شاعری کے لیے اس وقت امیر مینائی اور داگ دہلوی ان دونوں کا چرچہ بہت زیادہ تھا داگ دہلوی کا نام اس لیے بھی بڑا مشہور و معروف ہے اور اہمیت کا حامل ہے کہ حضرت داگ دہلوی کے شاگر بڑے عالی مقام پر پہنچے ہیں اور داگ دہلوی یہ وہ شاعر ہیں جن کی پرورش بادشاہ کے محل میں ہوئی تھی بہادر شاہ زفر کے محل میں اور بہادر شاہ زفر نے بھی ان کی تربیت فرمائی تھی شہر و شاعری کے حوالے سے اس کے علاوہ شیخ ابراہیم زوک اور حضرت مرزا غالب ان حضرات نے بھی داگ دہلوی کی تربیت کی تھی تو داگ دہلوی اور امیر مینائی کا چرچہ بہت زیادہ تھا اس دور میں مولانا فضل الحسن حسرت مہانی نے ان کا پورا نام ہے مولانا فضل الحسن حسرت مہانی انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز کیا یعنی اردو شاعری اپنی پیک پر پہنچی ہوئی تھی بلکل بلندیوں پر پہنچی ہوئی تھی اس وقت اور ایسے موقع پر کسی نئے شاعر کا اُبھر کے آنا اور ان شاعروں کے درمیان اپنی جگہ بنا لینا وہ بہت بڑے عزاز کی بات ہے بہت بڑے یعنی کہ آپ سمجھئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کوئی معمولی نہیں ہو سکتا حسرت مہانی ایسی شخصیات میں ہیں جنہوں نے امیر مینائی اور داگ دہلوی کے توتی جس زمانے میں بولتا تھا اس زمانے میں آپ نے جو ہے وہ اپنا کام کر کے رکھایا آپ نے آپ کی شاعری پڑھتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اردو غزل میں تغزل کی نئی لہریں ایک نیا دل فریب منظر پیش کر رہی ہیں حسرت مہانی کی شاعری کی ایک بڑی خاصیت یہ ہے کہ ان کی شاعری کے اندر ایک منفرد قسم کی لے آتی ہے مجنون گورکپوری کا نام آپ نے سنا ہوگا مجنون گورکپوری نے ایک مقام پر لکھا ہے اکتباس میں پڑھ دیتا ہوں آرام سے وہ لکھتے ہیں کہ حسرت کے اسٹائل میں اردو غزل گو کی صدیوں کے مختلف اسٹائلوں کی جھلک نظر آتی ہے اور یہی حسرت کے اسٹائل کی ندرت ہے اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ نفسیات حسن اور نفسیات عشق کو نپے طلع انداز سے پیش کرنا اور عشقی واردات کا اتنی کسرت قصیات بیان کرنا اور اتنی کثیر مثالیں حسرت کے کلام میں ملنا نفسیات اور نفسیاتی واقعیت کے بغیر جو اپنی موجودہ شکل میں صرف دور حاضر کی چیز ہے ممکن نہیں ہے معنی یہ ہے کہ حسرت محانی نے جو عشق کا فلسفہ پیش کیا ہے اپنے شائری کے ذریعے سے وہ بالکل برے صغیر کے مطابق ہے برے صغیر کے اندر جو شائری ہوا جو عشق تھا وہ عشق تھا باپردہ عشق وہ عشق ایک الگی قسم کا عشق ہوا کرتا تھا جو برے صغیر کا عشق تھا میں اس کی چند مثالیں پیش کرتا چلوں وہ عشق یہ ہوتا تھا کہ محبوبہ جو ہے وہ اپنے اپنے محبوب کی تصویر لے کے اپنے پاس رکھ لیا کرتی تھی اور اپنے گھر والوں سے چھپ چھپ کر اس تصویر کو دیکھتی تھی یا کبھی چھت پر دور سے کبھی پیغام آ جایا کرتا تھا کہ میں فلان دن فلان گلی سے گزروں گا اور تمہارے گھر کی گلی سے گزروں گا خط آیا کرتا تھا اور بڑے کوڈ ورڈنگ کے اندر وہ خط ہوا کرتے تھے اور اس طریقے سے پھر وہ جو محبوبہ ہوا کرتی تھی وہ اپنے محبوب کا دیدار کرنے کے لیے اور محبوب اپنی محبوبہ کا دیدار کرنے کے لیے چھت پر چڑ جایا کرتے تھے آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں ہوا کرتے تھے تو یہ برے صغیر کے عشقی یہ خاص قیفیت تھی پتنگ اڑائی جاتی تھی اور اس پتنگ پر کوئی کوڈ پرڈنگ یا کچھ لکھ کر اس پتنگ کو محبوب جو ہوا کرتے تھے وہ محبوبہ کی چھت کے اوپر لے جاتے تھے اور وہ محبوبہ جو ہے وہ اس پتنگ پر لکھا ہوا کوڈ یا وہ خاص الفاظ جو بھی محبوب اپنی محبوبہ کے لیے لکھا کرتا تھا وہ پتنگ پر لکھے ہوئے پڑھ لیا کرتی تھی تو یہ طریقے کار تھے یہ برے صغیر کا عشق تھا حسرت مہانی نے اس عشق کو تازہ کیا ہے حسرت کا جو اسٹائل ہے نا جسے دیکھ کر حسرت نے جگہ بنائی اپنی وہ یہ ہے آپ دیکھئے کہ میر تکی میر اور مومن خان مومن عشق کے متعلق بڑے مشہور ہیں کہ انہوں نے عشق بڑے اچھے انداز سے بیان کے میر تکی میر تو خدا سخن ہیں اور غزل کے بیتاج بادشاہ ہیں لیکن میر تکی میر اور مومن خان مومن کا جو عشق ہے وہ ایسا عشق ہے کہ مجازی عشق ہے وہ اس میں یوں محسوس ہوتا ہے کبھی کبھی پڑھتے ہوئے کہ ان کا کوئی محبوب نہیں تھا میر تکی میر کا اور مومن خان مومن کا جس طرح کلاوے ملایا ہے نا زمین اور آسمان کے یوں لگتا ہے ان کا کوئی حقیقتاً محبوب نہیں تھا انہوں نے تصورات میں اپنا ایک محبوب پال لیا اور اس محبوب کے اوپر شاعری کرتے رہے لیکن حسرت مہانی کی شاعری پڑھتے ہوئے ایسا محسوس نہیں ہوتا ان کی حسرت کا کمال یہ ہے کہ حسرت نے عشق و حسن کی واردات اور کیفیات کو داخلی اور خارجی پہلوں کے حسین امتزاج کے ساتھ محسوس کرتے ہوئے پیش کیا ہے یوں لگتا ہے کہ اور ایک اور خاص بات اس سے پہلے تک جو عشق کا مدار ہوا کرتی تھی اردو عدب میں جسے عشق کی علامت سمجھا جاتا تھا وہ ہوتی تھی تواعف تواعفوں کو عشق کی علامت سمجھا جاتا تھا اور تواعف کے ناجگان نے ان کے جسم کے آزہ کی تعریفیں وغیرہ وغیرہ کی جاتی تھی کیونکہ سٹوڈنٹس یہ بیان کرنے کی قابل نہیں ہے بات جس طرح وہ بیان کی جاتی تواعفوں کے مطالق بات ہیں بہرحال تو حسرت سے پہلے پہلے تواعف حسن کی اور عشق کی علامت تھی اس کے آزہ جسم کی تعریفیں کرنا وغیرہ وغیرہ یہ معمول تھا شہرہ کا لیکن حسرت وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے تواعف کو چھوڑ کر بنت عام بنت کہتے ہیں بیٹی کو اور عام کہتے ہیں چچا کو عین اور میم بنت عام کا تصور دیا کہ محبوبہ جو ہے بنت عام ہونی چاہیے چچا کی بیٹی محبوبہ ہونی چاہیے اب آپ دیکھئے جب چچا کی بیٹی محبوبہ ہوگی تو خاندان کا محول پھر کیسا ہوگا کہ وہ چھپ چھپ کے دیکھنا اور چادر کی اوٹ میں دیکھنا یا اپنے دپٹے کی اوٹ سے دیکھنا محبوب کو اور محبوب کا دروازے کے پیچھے سے کھڑے ہوگے دیکھنا یا جو دروازے کے انہیں جھریوں سے دیکھنا اپنی محبوبہ کو تو یہ تمام باتیں اس طرح کی باتیں حسرت کی شائری کے اندر ملتی ہیں کیونکہ حسرت نے کیونکہ تواعف کا جب تک ذکر تھا تو بڑی کھل کے شائری ہوتی تھی پردے کا لحاظ نہیں تھا تو وہ عشق الگ قسم کا تھا حسرت نے اپنا ایک سٹائل پیدا کیا شائری کرنے میں اسی لیے وہ اتنے آگے بڑھ گئے ان کا عشق سادگی اور پرکاری کو ہم آمیز کر دیتا ہے جذبے کی شدت موجود ہے احساس کی گرمی موجود ہے گہرائی بہت ہے ان کی شائری کے اندر اور حسرت مہانی کا عشق خالص انسانی عشق معلوم ہوتا ہے کہ جو ایک عشق کی ایک میراج ہے جو ایک عشق کی جو وائب ہے وائب کہتے ہیں کسی چیز کی اپنی اونچائی و بلندی کو جو عشق اصل ہونا چاہیے وہ معلوم ہوتا ہے کہ ہاں حسرت نے عشق کیا ہے تو بلکل محول اور ثقافت اور تمدن کے مطابق عشق کیا ہے پروفیسر رشید احمد صدیقی کی ایک رائے ہے حسرت مہانی کے مطالق میں اقتباس پڑھ دیتا ہوں بہت بڑی بات لکھی انہوں نے رشید احمد صدیقی صاحب اتنی بڑے جملے لکھتے نہیں یہ کسی کے بارے میں لکھیں لکھتے ہیں کہ حسرت کی شائری اور عاشقی کی طرح حسرت کی زبان بھی بڑی معصوم ہے بے ساختہ ہے دل نشین ہے مجی ہوئی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کسی نے مانجی ہے تو حسرت مہانی جو ہیں ان کی جو یہ شائری ہے تو ان کی شائری ایک الگ ہی رنگ اپنے اندر لیے ہوئے ہیں ہم ان کے شائری کی چند خاصیتیں بھی ذکر کریں گے یہاں پر اور ان کی شائری کا ذکر کچھ اشار کے ساتھ بھی کریں گے عشق حسرت کے اندر وہ تمنا بھی بہت ہے غم کی کیفیات بھی بہت ہے نزاکت بھی ہے لطافت بھی ہے ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی شائر اپنی چچا کی بیٹی کا ذکر کرے گا تو لب و لہجہ اس کے مطابق رکھے گا اور اس کی باتیں ہوں گی اس کے اندر اس کی یادیں ہوں گی اس کے چلنے پھڑنے کا ڈھنگ کا انداز ہوگا بچپن کی یادیں ہوں گی آنکھوں کا ذکر ہوگا تو لیکن ان سب کے باوجود ایک نزاکت کو قائم رکھا جائے گا تواف کا ذکر کرتے ہوئے شعرہ نزاکتوں کو قائم نہیں رکھتے تھے جو آتا تھا لفظ بیان کر دیا کرتے تھے جو جملہ آتا تھا اسے بیان کر دیا کرتے تھے لیکن ان چیزوں کا خیال اور ان چیزوں کا پاس رکھنے والے وہ حسرت محانی ہیں عہد جدید کے شائروں میں حسرت محانی سب سے بڑے غزل نگار ہیں بلکہ یوں کہا جائے تو بہت بہتر ہے کہ اس دور کے اندر حسرت محانی جو ہیں وہ واحد ایسے شائر ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ میر تکی میر غزل کے امام تھے اور اب ایک زمانہ یہ ہے کہ حسرت محانی غزل کے امام ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے حسرت محانی کے متعلق ان کا ایک شین میں پڑھتا چلوں آپ کہتے ہیں کہ ہوتا ہے برا لذت ہے آزار کلب کا مرنا بھی کہیں مجھ کو یہ دشوار نہ کر دے حسرت محانی نے وہ سیاسی جدو جہد کا بھی ذکر کیا ہے ایک مقام پہ وہ لکھتے ہیں کہ ہی مشک سخنجاری چکی کی مشکت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہے قسم لے لو اور بھی کل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی تو اس طرح کے بڑے خوبصورت اشار اور ایک خوبصورت لے کے ساتھ آپ کے اشار پڑھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے گویا کے حسرت محانی کی شائری جو ہے وہ ایک کے بعد دوسرا لفظ چلتا چلا جا رہا ہے یہ حسرت نے محبوبہ کو گھریلو عورت بنا کے پیش کیا بازاری عورت سے نکال دیا اور حسرت کا یہ بڑا کارنامہ ہے جس دور کے اندر سب کے سب لوگ انگریزی تحسیب کی طرف بھاگ کے چلے جا رہے تھے اور انگریزی تحسیب کے اندر جو مادر پیدر آزاد ہونے کا جو ایک ان کے اندر فطرت ہے انگریزی تحسیب جو ایک تحسیب ہے انگریزی کے مادر پیدر آزاد حسرت نے اس تحسیب کو ختم کیا اس کے خلاف بند باندھا اور اپنی ایک تحسیب پیش کی وہ یہ تھی کہ محبوبہ گھر کی عورت ہے یقینا آج وہ محبوبہ ہے کل وہ حرم میں آ جائے گی گھر میں آ جائے گی تو اس کا ذکر پاکیزگی کے ساتھ ہونا چاہیے تو ان تمام چیزوں کا ذکر حسرت مہانی نے کیا ہے اور بہت ہی پیارے انداز میں کیا ہے ان کی شاعری کی خصوصیات کیا ہے انہوں نے کس انداز سے شاعری کی ہے ان تمام باتوں کا ذکر ہم ان بعد میں بڑی تفصیل کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ جو لیکچر ہوگا وہ ان کی خصوصیات پر ہوگا کچھ اشار بھی ذکر کریں گے تو انشاءاللہ اچھا ایک بھرپور قسم کا لیکچر ہوگا اور انہوں نے کیا کتابیں لکھیں یہ ساری باتیں ہم ذکر کریں گے میں یہاں پہ ان کا ایک شعر پڑھ دوں وہ بڑا مشہور معروف شعر ہے وہ کہتے ہیں کہ چپکے چپکے رات دن آنسو بہانہ یاد ہے چپکے چپکے رات دن آنسو بہانہ یاد ہے ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے اب دیکھئے نا خالص ہندوستانی تہذیب ہے کہ محبوبہ اپنے محبوب کی یاد میں چپکے چپکے آنسو بہا رہی ہے اور محبوبہ اپنے محبوبہ کی رات میں چپکے چپکے آنسو بہا رہا ہے تو یہ وہ خالص تہذیب ہے انشاءاللہ اس طرح کے اور بھی کئی مزید اشار ہم بیان کریں گے اب تک کے لئے کیونکہ کلپ کافی طویل ہو چکی ہے دو حصوں میں ہو چکی ہے تو آج کا لیکچر یہیں پر ختم ہوا حضرت محانی کے تعرف اور ان کی شاعران خصوصیات کے متعلق موسیقی